موسیقی پہلوان سشیل کمار کی بات کی جائے تو اب نیا سامنے آیا ہے ماملہ سشیل کمار پر ساری چار سال میں بھی چار شٹ نہیں یہ کہا جا رہا ہے اور پختہ گواہوں کو ٹوٹا جا رہا ہے یہ کہا جا رہا ہے اپرات شاکھا نے بردی جلا پولیس سے کیس کی جانکاری مانگی سشیل کی خلاف بختہ گواہ خڑے نے کر پائی ہے پولیس سشیل کو اپنے کیے پر پشتاوہ نہیں ہے اس طرح کی بھی باتیں سامنے آ رہی ہیں حالانکہ اولمپک وجہتہ سشیل کمار کو لے کر آپ کو بتا دیں کہ ایک بڑی خبر آئی ہے ان کے موبائل فون کو لے کر بھی دراصل میڈیا ریپورٹس کی مانی تو سشیل کمار نے چار مائی کو ساگر دھنکھڑ ماملے میں جو باردات ہوئی ہے جس طرح سے ان کی سندگی چلی گئے اس کے بعد سشیل نے اپنا موبائل فون توڑ دیا تھا سشیل کے ماملے میں کہا جائے کہ ایک ماملے کو سارے چار سال ہو گئے ہیں لیکن اب تک چار شٹ نہیں ہو پائی ہے ساگر دھنکھڑ ماملے کی جات کے بیجے اپراد شاکھا نے ودجلہ پولیس اس ماملے کی جانکاری ماتی ہے دل پولیس ابھی تک سشیل کمار کی خلاف کوئی پختہ گواہ اکٹھا نہیں کر پائی ہے اور گواہ صرف وہ چار پڑے تھے ایسے میں کوٹ میں کیا ہوگا سشیل کمار کو لے کر کیونکہ سشیل کمار نے اب تک کلتی تو مانی کہ انہوں نے ساگر پر حملہ کیا لیکن سشیل کمار نے اس بات کو سوکار نہیں کیا ہے کہ انہوں نے جان بوچ کر یہ ساجش رچی تھی سشیل کمار نے ایسا کیوں کیا کس وجہ سے کیا اس کی بھی پوری طرح سے جانکاری نہیں ماملہ سامنے آیا ہے پروپٹی کو لے کر دونوں میں بیواد ہوا تھا اپارٹمنٹ کو لے کر دونوں میں ریپ ہوئی تھی اور ساگر جو ہیں سشیل کی ہی اپنی پتنی کے نام پر وہنے آپارٹمنٹ میں رہتے تھے جن پر سشیل کا گزہ چھتر سال سٹیڈیم میں نکلا نیکش نائی نیوزون سکرپٹی ریپ